اگر آپ کی خلابی ہو رہا ہے اس پہ مندر تعمیر کرنے کی کبھی ایک جماعت کہتی ہم کریں گے دوسری جماعت کہتی ہم کریں گے اسی طرح آپ نے دیکھا گاوکشی کے الزام میں کس طرح سے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے اور جو سرکار ہے بجائے اس کے کی وہ ایکشن لے جو اس میں ملزم ہوتے ہیں ایکشن لینے کے بجائے جو مسلمان ہیں جیسے آپ کو ابھی حالی مدیعہ پردش میں جہاں کانگرس کی سرکار ہے تین مسلمانوں کے خلاف گاوکشی کے الزام میں ان کے اینے سے کہ اندر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو ایسا لگتا ہے پورے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے وہ ہندو طبا کی اوپر چل رہی ہے اور اس میں تمام جرماتوں کا آپس میں کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ کون سب سے زیادہ ہندو طبا میں آگے چل رہا ہے دوسری طرف سے پاکستان نے خالی نے وہاں جو جو مندر ہیں ان کے بچاو کے لیے ان کے رکھ رکھاو کے لیے ایک ایکٹ لایا اور ابھی گرو نانک جی دیو کے نام پہ وہاں کا ایک جو ہے جنگل کا ایک جو ریزرو ہے اس کا نام اور ایک یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کو اگر آپ کمپیٹیشن کریں تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہم جو ہمارا ملک جو ایک سکلرزم کے نام پہ جو بنا تھا جس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور پاکستان کی بنیاد مذہب کے نام پہ رکھی گئی تھی تو کہیں لگتا ہے کہ کچھ عدل بدل ہو رہا ہے اور اس کا امپیک جمہو کشمیر پہ بھی پڑتا ہے جمہو کشمیر ایک مسلم ایجارٹی سٹیٹ ہے تو جب ہم پورے ملک میں یہ ہندو توا کی جو دیکھتے ہیں کہ ہندو توا کی سیاست چلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کشمیر ایک مسلم ایجارٹی سٹیٹ ہے یہاں کی جو مسلم اکثریت ہے وہ اپنی تشخص کو اپنی ایڈنٹی کو اپنی جو ان کی